میں اس زخم کو اس علاقے میں اپنا سواگت مانتا ہوں اس جگہ کو اپنا بنانے کے لیے مجھے سکار فیس کو ہرانا ہوگا سب سے پہلے تو مجھے اس جنگل کو سمجھنا پڑے گا جو جتنا میں نے سوچا تھا اس سے کہیں مشکل ہے انشاءاللہ آج گردے آئے تھا آج ہو جائے گا مجھے ایک دم خاموش رہنا پڑے گا مجھے ایک دم خاموش رہنا پڑے گا اور قریب پہنچنا ہوگا کمال ہے یہ لنگور ہے مجھے ان جانوروں سے نفرت ہے یہ واقعی جنگل کا سیکیورٹی الارم ہے کوئی بھی شکاری دکھا نہیں کہ یہ چلانے لگتے ہیں اور مجھے تو انہوں نے ڈیڑھ کلومیٹر دور سے ہی دیکھ لیا انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ہوں کون جب تک میں یہاں سے چلا نہیں جاؤں گا ان کی چیک چلہہٹ بند نہیں ہوگی اس لنگور کو یہاں فینگ کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے یہ گینگ کا مکھیہ ہے تجھے اندازہ بھی ہے کہ میں تیرے کتنے بھائی بھتیجوں کو کھا چکا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بندر بڑے ہی شرارتی ہیں جب تک میں ان کا شکار بھی نہیں کرتا آج کے دن بھی کچھ ڈھنگ کا کھانے کو نہیں ملا یہ ہرن اتنے نزدیک ہے کہ لگتا ہے میں انہیں پکڑ ہی لوں گا مجھے ان بندروں سے چھپنے کا کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا لیکن یہ آسان نہیں ہے میری خال اتنی عجیب ہے کہ میرے لیے یہاں خاص طور پر اب شکار کرنا ایک بڑی چنوٹی بن جاتا ہے کیونکہ کبینی میں سوخے کا موسم چل رہا ہے پیڑوں کی پتیاں جھڑ چکی ہیں اور جنگل کو سورج نے سکھا دیا ہے تو میں سب کو الگ ہی نظر آ جاتا ہوں میری شریر پر بھی تیرے عشق میں جو بھی سب ہی تیندووں کی طرح لیکن میری باقی فرق کالی ہے یہاں کی زیادہ تر تیندوے میرے جیسے نہیں دکھتے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے میری بات سمجھ میں آئی وہ غائب سے ہو جاتے ہیں یہ ہے کلیو شاید یہ ان پریشان کرنے والے لنگوروں میں سے کسی کو پکڑ سکے لیکن اسے دیر ہو جاتی ہے موسیقی ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ پیڑ سے نیچے گر جائے یہ جگہ قبضہ کیے جانے کے لائک ہے اس کی ایک اور وجہ ہے کلیو اس جگہ کو اپنا بنانے کے لیے مجھے دو چیزوں کی ضرورت ہے علاقہ اور پنشج کلیو بھروسے سے بھری ہے یہ طاقتور ہے اور خوبصورت بھی تو میں اس کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں اس کام کے لیے ٹائمنگ ایک دم صحیح ہے اس کے جذبات کو ٹھیس لگی ہے ایسے میں اسے ڈھاڑس بندھا کر بات بن سکتی ہے تو مجھے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن لگتا ہے آج یہ موڈ میں نہیں ہے کلیو اس علاقے میں موجود سب سے زیادہ دب دبے والی مادہ تیند ہوا ہے اور اسی لیے یہ اس کے ساتھ ہے سکار فیس کے ساتھ اوہ ان دونوں کی تو دال بھی گلتی لگ رہی ہے یہ دونوں ایک ہی پیڑ پر ہیں کچھ سمجھے آپ اور میں یہاں نیچے ان جوکروں کے بیچ ہوں کلیو سکار فیس کے بچوں کی پربرش کر رہی ہے یہ جانتی ہے کہ جس تیندوے کا پورے علاقے پر راج ہو اس کے ساتھ ملن کرنے سے بچوں کے زندہ رہنے کی گنجائش بڑھ جاتی ہے اور فیلحال اس بات کو لے کر کوئی شک نہیں کہ یہاں کا راجہ کون ہے سکار فیس ہمیں روز یہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ یہ سامراج جب اس کا ہے اگر مجھے کبینی جنگل کو اپنا بنانا ہے تو مجھے اس سے زیادہ سمارٹ ہونا ہوگا چنوٹیوں کے باوجود مجھے کوئی راستہ نکالنا ہوگا لیکن یہاں سکار فیس کے علاوہ بھی بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا بھارت کے کبینی فورسٹ میں ایک چیز اور ہے جو مجھ جیسے بلیک پین تھر کا یہاں رہنا مشکل بناتی ہے وہ ہے یہاں کی تیز گرمی اور اوپر والے نے مجھے کالے رنگ کی کھال دی ہے اسی لیے مجھے باقی تیندوں کے مقابلے زیادہ گرمی لگتی ہے اور یہ ایک بڑی مشکل ہے لیکن پھر مجھے ایک ایسی جگہ ملی جہاں کچھ راہت حاصل ہوئی یہ ہیں بیک وارٹرز جو جنگل میں کافی اندر چھپے ہوئے ہیں اور یہ بات بھی کبینی کو اتنا خاص بناتی ہے اس جگہ پر پورے سال پانی رہتا ہے سوکھے کے دوران بھی 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 سوکھے کے دوران بھی